بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نادخان محمد ولال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ناد سیکھنے کے حوالے سے استادی شاگردی کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ نے بہت پسند کی وہ آج بھی آپ کو بہت سے ایسے پوائنٹس ملیں گے جو آپ کو نادخانی سیکھنے میں بہت ہیلپ کریں گے چینل پر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے آج کی ٹوپک کا آگاز کرتے ہیں کچھ نادخان اس لیے دیکھا دیکھی کسی کے شاگرد ہوتے ہیں کہ اس استاد نادخان کا کوئی شاگرد بڑا فیمس ہو گیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا کامیاب ہویا ہم بھی اس کے استاد کے شاگرد ہوتے ہیں اور استاد کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ کا فلان شگیرز ہم نے سنا بڑا فیمس ہوا آپ بھی ہمیں اس کی طرح فیمس کر دیں گے اس طرح کے سوال کرتے ہیں جا کے تو دیکھیں استاد کی تو خواہش کوشش ہوتی ہے کہ میرا ہر شاگرد کامیاب ہو اور مجھ سے زیادہ کامیاب ہو لیکن اس میں بات آ جاتی ہے نصیب کی بعض چیزیں نصیب سے جڑی ہوتی ہیں بعض چیزیں محنت سے جڑی ہوتی ہیں بعض چیزیں عدب سے جڑی ہوتی ہیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہو میں ملزم ہو میں اگر آپ بہت زیادہ محنتی ہیں اور آپ اگر عدب نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اگر آپ استاد کا عدب کر رہے ہیں لیکن استاد نے جو آپ کو سبق دیا آپ وہ دل لگا کے نہیں پڑھ رہے بس آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے میں یا استاد کے پاؤں دبانے میں یا استاد کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنے میں ہر لحاظ سے آپ پیش پیش ہیں لیکن استاد کا دیا وہ سبق آپ سی طرح سے یاد نہیں کر رہے ہیں تو آپ پھر یہ چیز بھول جائیں کہ صرف عدب کر لینے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا عدب بہت ضروری ہے عدب سب سے پہلے ہے عدب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب کے بعد جو اگلا مقام آتا ہے وہ ہوتا ہے محنت کا سیکھنے کا جو استاد نے جس پٹری پہ آپ کو چڑھا دیا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اچھے سے اچھا اپنا آؤٹ پڑ دینا ہے اب میرے پاس جو ایک سے سٹوڈنٹ آتے ہیں ہر ایک کی تو نہیں لیکن بعض ان میں سے چند ایک ہیں جن کی رویش یہ ہی ہوتی ہے بس کلاس میں بلال بھائی نے جو پڑھا دیا پڑھا دیا بعد میں انہوں نے اس سبق کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ایک ہفتے بعد جب میں انہیں سنتا ہوں تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنے کسی موجودہ سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں میرے پاس اب تک سیکھڑوں سٹوڈنٹ پڑھ کے جا بھی چکے ہیں تو میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں کہ وہ اس سبق کو ہاتھ تکنے لگاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بس جو کرنا استاد نے کرنا تو استاد کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے آپ کو ڈیریکشن دے سکتے آپ کی مستیک نکال سکتے ہیں محنت آپ نے کرنی ہے دھوڑا آپ نے لگانی ہے راستہ میں بتا دوں گا دھوڑا آپ کی ہے تو اتنی جلدی آپ چیک پوائنٹ کو کر جائیں گے جتنی آپ محنت کریں گے تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نامی گرامی نام کے شاگردوں اول تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ اتنا فاسٹ دور جا رہا ہے ہر بندہ جو مسروف ہے جو نورمل سے نورمل جس کو گلی محلے میں بھی لوگ کبھی کبھی بلاتے ہیں وہ بھی آج کل بہت مسروف ہے ٹھیک ہے آپ محرم آگے ربیل اول ویسے بھی ہر بندے کی مسروفیات بڑھ گئی ہیں اگر آپ کسی بڑے ناتخہ کو پروچ کرتے ہیں اس کی کمیٹمنٹ اس کی ذمہ داریاں جھوڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تو گلی محلے میں پڑھنا ہے جس کو اپروچ کر رہے ہیں اس نے پورا پاکستان پھرنا ہے وہ آپ کو کیسے ٹائم دے اگر آپ کو ٹائم دے جاتا آپ اس سے بدگمانی شروع کر دیتے ہیں ایسے نہ کریں اگر وہ آپ کو آپ کی دل جوئی کے لئے ٹائم دے بھی دیتا ہے کوئی معروف ناتخہ آپ کو شاگرد کر لیتا ہے کہتے ہیں جو بیٹا آج سے تم میرے شاگرد ہو اور ہم لوڑیاں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں ہم فلاں بڑے ناتخہ کے شاگرد ہیں ایسی شاگردی کا کیا فائدہ کہ وہ گائل نہ ان نہ دے سکے آپ کی غلطیاں نہ نکال سکے اس لئے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی شخصیت کے شاگرد ہو جو اویلیبل ہو میں جس دور میں قبلہ شاہ جی کا شاگرد ہو الحمدللہ میرے خوش قسمت ہی مجھے استاجی کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا استاجی سے آن لائن کلاسز لینے کا بھی موقع ملا الحمدللہ جب موقع ملتا تھا ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے لاہور میں تو اکثر نشستیں ہونی ہم انہیں سبق سنایا کرتے تھے تو اس طرح سے ہماری نشستیں رہی ہیں استاجی کے ساتھ اور وہ بڑی یادگار نشستیں ہیں تو اب چونکہ استاجی بھی بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہم اس طرح سے وہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ان کی مجبوری ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی معروف ناتخان آپ کو شگردی میں لے لے آپ کی خوش قسمتی ہے آپ ایک تو اس سے کسی نہ کسی درجہ میں انٹچ رہے اپنا سبق سناتے رہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فیض ملتا رہے گا استاد کا فیض جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے جو کہ مجھے ملا الحمدللہ میں جس مقام پر ہوں میں اپنے استاد محترم کا فیض ہے جو کہ میں آگے بانٹ رہا ہوں میرے پلے کچھ بھی نہیں ہیں تو الحمدللہ مجھے فیض استاد جی کا بہت ملا الحمدللہ اللہ پاک میرے استاد جی کو سلامت رکھے اور جتنے بھی اسادزہ میری لائف میں آئے اللہ پاک سب پرخواست کرم فرمائے تو لبے لباب یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی شاگرد ہو جائیں آپ کو محنت تو خود کرنی پڑے گی جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو کامیابی کیوں نہیں مل رہی کہ ایک بہت بڑی مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ استاد سے سبق لے کر آتے ہیں اور رات کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ اپنے استاد کو دوسرے استاد نادخانوں کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں یہ جو استاد جی نے کروائی یہ کسی اور استاد نادخان کی آواز میں سننے نہیں یار وہ یوٹیوب پہ جس استاد کو سنا تھا اس نے زیادہ اچھی پڑی اب اس گھارہ کے جب آپ اپنے استاد کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے یعنی جس کو آپ نے اپنا رہبر چنا ہے آپ گھارہ کے اسی کو جج کر رہے ہیں ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم اپنے استاد کو جج کر سکیں ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں جتنا ان کا تجربہ ہے حل اسی کو لگتا ہے کہ جو استاد کی قدر کرتا ہے عدب کرتا ہے محنت کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے یہ سارے پوائنٹس بہت ضروری ہیں تو جب آپ عدب کریں گے محنت کریں گے اور استاد کے نقشے قدم پر چلیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ سب کے لئے بہت سی دعایں اللہ پاک آپ کو حامیاب کریں اگر آپ مجھ سے اونلین کلاس لینا چاہتے ہیں تو پیٹ کلاسز کا سلسلہ جاری ہے نیچے آپ کو نوبر نظر آرہا ہے اس پر آپ وارس اپ پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ترہ پھر کسی ویڈیو پر آپ سے بلاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ